اب دیکھیں میڈورینوں میں ہے سفلینوں میں ہے سورینوں میں ہے تھاروڈینوں میں ہے ملیریا آف ہے اب دیر سو دو سو کی تلسوڑ کی لسٹ انہوں نے مجھے دی ہے کمال والوں نے کہ یہ مارے پاس موجود ہیں جو ساری میں یہاں ڈراؤ نہیں کر سکتا لیکن جو اگرے لیکچر آئیں گے میں ساری اس کو ڈراؤ ضرور کروں آگے چلتے ہیں یہ آپ کو فار ایگزمپل فار ایگزمپل ہم آپ کو صرف فکر رہے ہیں کہ یہ جی اس طرح ہوتا ہے اب ہمارے پاس ایک اور بڑا سورس ہے دنیا میں یہ سورس بھی کچھ یوز ہوتا ہے کہیں کہیں یوز ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بڑا سورس ہے جس کو کہتے ہیں سار کورس اب سورس جو ہے وہ بیماری کے حصے سے تیار یا اس کی ڈیٹیل آگیا ہم جا کر رہی ہیں یہ سار کورس کی ہے یہ ہیلدی جسم کے حصے سے تیار ہوتا ہے مثلا کلوسٹینم ہے انسلینم ہے پینگراتینم ہے پیچوٹری گلینڈ ہے ایک تھالمس ہے تھائرودینم ہے ٹیسٹیز ہیں یہ وہ سار کورس ہیں جو ہیلدی بارڈی کے جسم کے حصے سے تیار کیا جاتے ہیں اور ان کا بھی بڑا رول ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو آرگن سٹینٹھ پروائیڈ کرتے ہیں جو کسی بھی آرگن کے اندر فارس کرے ہیں جی آوریز کے اندر آفورینوں میں آوری کے اندر سٹینٹھ پروائیڈ کرے گا ٹیسٹیز والا ٹیسٹیز کے اندر سپریٹ کرے گا تھائرودینم تھائرائیڈ گلینڈ کو سٹینٹھن کرے گا تو یہ آپ کے ایز اینٹرکرابلی سپیسیفک آرگن کو سٹینٹھن دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سمجھ آ رہی ہے جی اور ان کے فنکشنز بھی ہیں ڈیٹیل پیچوٹری کا فنکشن پڑھیں اس کا فنکشن پڑھیں تو بڑی ڈیٹیل ہے لیکن آپ اتنا اگر یاد رکھیں کہ کسی بھی آرگن کو میں نے سٹینٹھ دینی ہے چاہے آپ نے میں پرسٹیلا دے دی چاہے آپ نے اورومیٹ دے دی چاہے آپ نے بیلے ڈونا دی چاہے آپ نے ایپل دے دی چاہے آپ نے ایپل دے دی چاہے آپ نے ایسے انٹرگرنٹ ریمنڈی آپ سارکوڑ کا استعمال کریں آگے چلتے ہیں جیسے یوٹرس ہے سارکوڑ بھی اب بہت آگے ہے کافی سے ایڈرنڈینم ہے تو سارکوڑ بھی بہت سارے آگے اور اس کو اب جیسے ہماری ایک کیٹرو کیٹرو فین ہے کارٹیزون ہے یہ سارے اس سے اس سے بہت سارے آگے